تو پھر سے آپ کو ایک بار بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر راہل گاندھی کو اپنا سرکاری آواز سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا عادیش جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ اب وہ سانسد نہیں رہے ہیں تو انہیں اپنا ڈلی کا بارہ تگلک لین کا گھر خالی کرنا ہوگا ایک مہینے کے اندر جو عبدی 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر دیویندر پراشر نے سب سے پہلے ایک خبر آپ تک پہنچائی ہے ہم نے اس کے سارے تقنیقی قانونی پہلووں پر ان سے بات کی اب دیویندر اس کے جو پولیٹیکل پہلو ہیں وہ آپ ذرا سمجھائیے ظاہر ہے کانگریس پارٹی اس پر بہت تیخہ ریاکشن دے گی کہے گی کہ یہ نریندر موڈی کا نجی بار ہے راہل گاندھی کے اوپر بلکل سارب اس میں کوئی دورہ نہیں کہ کانگریس پارٹی کے طرف سے ایک تو تیخہ عملہ نریندر موڈی پر ہوگا اور دوسری چیز کی اس کو ایک اور جو سہانوبتی اور سیمپیتی فیکٹر جیسے کہتے ہیں اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی آل لیڈی آپ کانگریس کی رنیتی دیکھیں تو ان کی سدستہ جو گئی ایسا سمجھ میں آتا ہے سارب کہ شاید کانگریس پارٹی کی یہ رنیتی تھی کہ آل لیڈی اس کو اسی طریقے سے جانے دیں کیونکہ آج مجھے ایک ٹاپ سور سے جب بات ہو رہی تھی سارب تو انہوں نے بہت حیرانی جتا ہی اس بات پہ کہ جس چونتیس نمبر کورٹ لور کورٹ میں یہ ڈیسیئن ہوا تھا وہاں کے ٹھیک دو کمرے بعد سیشن کورٹ ہے جس کا نمبر چھتیس ہے اور وہاں پر اس بات کو لے کر کوئی اپیل تک نہیں کی گئی تھی اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے مطلب ہائر کورٹ تو آپ چھوڑیں جس سیشن کورٹ میں آپ کو وہاں پر ترنت اپیل کر دینی چاہیے تھے اور کانگرس پارٹی کے پاس کم کم چھے بڑے ایسے نیتہ ہیں جو کہ دیش کے نامچین ادھیوکتہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور شاید اپنی ادھیوکتہ بننے کی قابلیت کے چلتے وہ کانگرس پارٹی میں سانسد ہیں اور اس لحاظ سے اتنی بڑی فوج اتنی بڑی بیٹری آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ لیگلی اس کو اس روپ میں فائٹ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید کانگرس پارٹی اور لیڈی اس بات کو ایک سانبوتی فیکٹر کے طور پر دیکھ رہی تھی دوسری چیز کہ راہل گاندی نے اپنے فریس کانفرنس میں اس بات کو دہر آیا بھی کہ ہمیں ایک بہت بڑا ہتھیار مل گیا ہے تو جاہی طور پر اب ایک بار پھر سے بنگلے کو لے کر بھی اسی روپ میں دکھانے کوشش کی جائے گی یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کیا گراؤن پر وہ سنٹیمنٹ ایکو کر پاتا ہے کہ نہیں ستہ پکش کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ان ساری چیزوں کا گراؤن پر کوئی اثر نہیں اور اپنے اس اوپینین کے بارے میں وہ جو ترک دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے تھے جو سوکڑ ستیاغرہ کیا جا رہا ہے پورے دیش میں دیکھیں آپ تو کہیں بھی کوئی بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے گجرات میں تو ہمیں بتایا جا رہا تھا بیجے پی کے لیتاغرہ دوارہ کہ تیس سے پہتیس لوگ ہی آ رہے ہیں تو یہ سارے فیڈوے کے آدھار پر ستہ پکشے مان کر چل رہا ہے کہ نیم اور قانون کے ساتھ سے جو کروائی ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے راہول گاندی راجنیتک طور پر شہید بننا چاہتے ہیں اور اس میں بیجے پی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بہت شکریہ دیویندر آپ کا